جی سو السلام علیکم کیسے ہیں ایوریون آئی اوپ کیا آپ خیرید سے ہوں گے ویلکم ٹو می چینل ٹیکنیکل ٹی ایم لیب سو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ ہم نے ڈراف ٹو ڈیجیٹل کے اوپر بوک کیسے پبلیش کرنی ہے آپ لوگوں کے حساب سے زیادہ جو قویسٹن آ رہے تھے کہ ان پر آج ہم بات کریں گے اور میں ساتھ آپ کے ٹوٹل ایک ویسٹن جو اینا ان کو ریلائز کرتا چلوں گا آپ کو آنسر بھی دیتا چلوں گا اور بوک بھی ہم پبلیش ہے یہاں پر کرتے ہیں سب سے پہلے میں یہاں پر جو اینا ایک اکاؤنٹ اوپن کرتا ہوں ادھر سے جی ہم کر لیتے ہیں اپنا اکاؤنٹ ایک اوپن ڈراف ٹو ڈیجیٹل کا یہاں پر میں نے ایک بلکل جو اینا فریش اکاؤنٹ بنایا ہے تو اس کو ہم اوپن کرتے ہیں ادھر آنے کے بعد آ جاتا ہے آپ کا کیپچا تو ادھر آپ کریں گے پارکنگ میٹرز جی تو ہمارا کیپچا فیل ہوا ہم نیکسٹ بڑھتے ہیں اور ادھر آنے کے بعد جی آ جاتا ہے اس طرح کا انٹرفیس اکاؤنٹ ریپورٹس کارٹس اینڈ مای بوکس ٹھیک ہے اور یہ آپ کا جو ایک فرانٹ پیج ہے مای بوکس آپ جب بھی بوکس پبلیش کرتے ہیں ہی در ان کی ایک لسٹ بن کراتی ہے ٹھیک ہے اور اس ایک پیج کے اوپر فرانٹ پیج کے اوپور آپ کی جو انا ٹین بوکس آتی ہیں تو یہاں پر آ جاتا ہے جب آپ کا نیو جو انا قائنٹ ہوتا ہے تو بالکل اسی طرح ہوتا ہے ٹھیک ہے فریش ہے تو آپ نے گئے اگر جب اپنی بوکس پبلیش کرنا ہے تو سمپلی آپ نے ایدھر آ جانا ہے ایڈ نیو ای بوک کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے جب آپ کلک کریں گے ہیدھر آجاتا ہے create new book project ٹھیک ہے اور نیچے آجاتا ہے start e-book start print book تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کرنا ہے start e-book کے اوپر click جب آپ click کریں گے تو next page آپ کے سامنے آجائے گا create new e-book تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ نیچے آل یہ لکھا ہوا ہے input the details your books below یہ وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں ہیں تو آپ نے simply ادھر کیا کرنا ہے آپ کو یہ پاس یہ دو option آ رہے ہیں front cover art i don't have cover art yet ٹھیک ہے اور next are i i have front cover art yet تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کے پاس اگر cover ہے تو آپ نے ادھر simply نیچے والے پر click کرنا ہے اور click کرنے کے بعد یہ option آپ کے پاس آ جائے گا تو آپ نے browse پر click کرنا ہے جب آپ click کریں گے تو آپ کی book کا cover آ جائے گا ٹھیک ہے میں ادھر پہلے آپ کو book بھی دکھا دوں یہ میری book ہے ٹھیک ہے یہ book ہے یہ اس کا cover ہے اور یہ اس کی details ہے تو میں کیا کرتا ہوں جی ادھر میں یہ والا cover publish کروا دیتا ہوں ادھر تو یہ ابھی میرا cover جو ہے نا publish ہو رہا ہے تو ادھر جو ہے نا آپ کے سامنے next یہ دیکھ لیں cover show ہو گیا next آ جاتا ہے جی book title تو آپ نے ابھی اپنی book کا جو ہے نا title لے آنا ہے تو میں اس detail کو کرتا ہوں ادھر open تو open کرنے کے بعد یہ میری book کا title ہے جی تو میں اس کو کال لوں گا copy اور copy کرنے کے بعد میں ادھر آ جاتا ہوں اور ادھر کرا دیتا ہوں paste نیچے آ جاتی ہے آپ کی series series کو آپ نے نہیں چھیڑنا بھی ٹھیک ہے کیونکہ ہم آپ کی first book ہے تو next آپ نے کیا کرنا ہے اپنا ایدھر اپنا publishing جو ہے نا وہ author name یا publisher name آپ نے اپنا ایڈ کر لینا ہے تو میرا یہ name ہے ٹھیک ہے تو میں اس کو ایڈ کر لیتا ہوں next آپ نے کیا کرنا ہے کہ ادھر اپنا نیچے author name بھی select کر لینا ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے پہلے ایڈ نہیں کیا تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں next آپ کے پاس آ جاتا ہے language ادھر اگر آپ کلک کرتے ہیں تو ادھر difference language جو ہے نا آ رہی ہیں ٹھیک ہے تو آپ ادھر اپنی English کر لیں آگے آ جاتا ہے volume number ٹھیک ہے volume number آپ نے volume number کے اوپر جو ہے نا کلک نہیں کرنا کہ یہ جب آپ کی book series wise چلتی ہیں تو اس وقت یہاں پر select کرنا ہوتا ہے ادھر آ جاتا ہے search terms search terms basically آپ کی ہوتی ہیں وہ keywords ٹھیک ہے categories نہیں ہوتی یہ keywords ہوتے ہیں یہاں پر آپ نے آپ نے keywords جو ہے نا وہ add کرنے ہیں تو keywords کیسے add کرنے ہیں یہ simply آپ نے جو list بنائی ہے نا اس کے اوپر میں نے یہ keywords لکھے ہوئے ہیں تو میں ان کو یہاں سے کروں گا copy copy کرنے کے بعد ادھر آ کر paste کر دوں گا ٹھیک ہے اس طریقے سے paste کروں گا اور یہاں سے ہم کیا کریں گے کہ comma جو ہے نا وہ لگائیں گے ٹھیک ہے اس طریقے سے ہم comma لگائیں گے تو یہ add ہو جائے گا یا پھر آپ enter کا button press کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے یہ add ہو جاتا ہے تو میں ابھی جو ہے نا اپنے سارے keywords ان یہاں پر جو ہے نا add کروں گا یہاں سے copy کروں گا اور ادھر میں paste کروں گا اور انٹر کا button دبا کر ہم اس کو add کر لیں گے تو میں کر لیتا ہوں جی دو منٹ آپ ویٹ کیجئے copy paste ادھر کر دیتے ہیں جی تو میں نے اپنے keywords یہ دیکھ لیں add کر لیا ہے آپ minimum جو ہے نا 7 keywords لازمی جو ہے نا اپنی بک کے related relevant جو keywords ہوتے ہیں وہ add کیجئے آگے آ جاتا ہے target target جو ہے نا آپ کی audience age ٹھیک ہے یعنی آپ نے اپنی audience کی جو age ہے نا اس کو target کرنا ہے تو اس کے لیے آپ نے simply یہ نیچے والا جو ہے نا click کر دیں ٹھیک ہے آگے آ جاتا ہے جی آپ کے filter basics تو یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی categories کو جو ہے نا select کرنا ہے تو یہاں پر میں کیا کرتا ہوں ہماری book ہے جی میں اپنی پہلے category آپ کو دکھا دوں کہ میری category کونسی ہے ٹھیک ہے یہ category ہے نون فکشن cooking journal تو میں یہاں سے جو ہے نا سیلیکٹ کرتا ہوں نون فکشن کے اوپر simple ٹھیک ہے اس کے بعد آجاتی ہے cooking cooking کے related میری book ہے تو ادھر cooking ہوگا جی یہ cooking ہے تو cooking پر میں click کرتا ہوں اور آگے آجاتا ہے جرنل ایک میری category add ہو گئی اس کے بعد آجاتا ہے جی baby food ایک یہ میں add کر لیتا ہوں cooking for kids یہ بھی ٹھیک ہے cooking with kids تو یہ بھی میں add کر لیتا ہوں اس کے علاوہ آجاتی ہیں cooking with kids cooking confirmed food تو یہ بھی میں add کر لیتا ہوں اس کے علاوہ جو ہے نا اور بھی categories آپ یہاں پر add کر سکتے ہیں دوسری یہ ہمارا cooking methods frying cooking method frying cooking method frying ادھر ہوگا کہیں پر میں بھی دیکھ لیتا ہوں اگر مجھے مل جاتا ہے تو cooking method frying لیکن یہ میرے خیال میں یہاں پر نہیں ہوگی کیونکہ میں نے جو ہے نا یہ category amazon kdp کے method کے ساتھ find کی ہوئی تھی تو ابھی جو ہے نا اور مجھے cooking کے related جو ہے نا نہیں کوئی بھی مل رہی ٹھیک ہے تو یہ ہماری add ہو گئی تو اس کے بعد ہم simply کیا کریں گے ہیدھر ہم start e-book کے اوپر click کر دیں گے تو جب ہم click کریں گے آگے آ جاتا ہے e-book details ٹھیک ہے ہیدھر آ جاتا ہے upload final manuscript یعنی اپنی book کو آپ upload کروائیں browse پر click کریں ہیدھر آپ کی book پڑی ہوگی آپ اس کو publish کروا دیں جی یہ میں نے اپنی book کو publish کروا دیا اس کے نیچے آ جاتی ہے آپ کی e-book releasing date ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ نے اپنی date کو set کر لینا ہے آج ہماری جو date چل رہی ہے ہم وہی select کریں گے جی بیس مارچ ٹھیک ہے اوکی ہے دوزار تیس اس کے بعد آ جاتی ہے آپ کی e-book کی description تو description ہم simply ادھر سے اپنی e-book کی description کو کوپی کریں گے تو میں ادھر سے آ جاتا ہوں جی کرتا ہوں اس کو کوپی اور کوپی کرنے کے بعد ادھر جا کر ہم کار دیں گے اس کو پیسٹ کنٹرول پلاس وی وہ کہہ رہا ہے جی کریں تو ہم کار لیتے ہیں جی کنٹرول پلاس وی تو ہم نے کنٹرول پلاس وی کیا تو ہماری description جو ہے یہاں پر پیسٹ ہو گئی تو میں ادھر تھوڑا سا اس کو نیچے کرتا ہوں اور ادھر اوپر جو ہے نا میں اپنی بوک کا نیم جو ہے نا وہ یہاں پر پوٹ کروں گا تو تھوڑا سا جو ہے نا کا مکس ٹیلش بنانے کے لیے یہ میں کرنے لگا ہوں تو ادھر میری بوک کا جو نیم ہے نا میں وہ ادھر سے کوپی کر لیتا ہوں کوپی کرنے کے بعد ادھر میں پیسٹ کر دیتا ہوں کنٹرول پلاس وی کنٹرول پلاس وی تو اس طریقے سے میں اس کو جو ہے نا تھوڑا سا بولڈ کر دوں گا اس طریقے سے ایک سٹیلش بنا سکتے ہیں آپ تو یہ جی ہماری بوک کی آگئی description نیچے یہ آ رہی ہے جی شورٹ ای بوک description یعنی optional ہے اگر آپ دینا چاہیں تو اگر آپ کی بوک کی description long ہے تو پھر آپ ادھر بھی جو ہے نا دے سکتے ہیں نیچے یہ ٹک کا option آ رہا ہے اس کو آپ نے ٹک نہیں کرنا ٹھیک ہے نیکسٹ آ جاتا ہے جی آپ کے پاس جی ایڈ پیڈ وغیرہ وغیرہ کے یہ option ہے ان کو آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے سیمپل آ جانا نیچے یہ لکھا ہے ای بوک آئی ایس بی این تو یہاں پر آپ نے اوپر والے پر کلک کر کے یہاں پر save and continue اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے تو جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک اور پیج جو ہے نا اوپن ہو جائے گا اس طریقے کا تو یہاں پر آ جاتا ہے ایڈ اینڈ میٹرز ٹھیک ہے تو ہی دور آ جاتا ہے جی ہماری بوک کا ٹائٹل ہم اس کو کوپی کا کوپی کہہ رہا ہوں مارک کر لیں گے ٹھیک ہے نیچے آ جاتا ہے جی یہ والا پروفیشنل پیج تو اس کے اندر آ جاتا ہے always by اس پر میں کلک کر کے ایدھر سے ہم location سیکٹ کریں گے location کے اوپر کلک کر کے یہاں سے میں بوت کر دیتا ہوں اور ایدھر آ جاتا ہے new releasing date وغیرہ ٹیزر ٹیزر ہمارا بیسکلی ابھی نہیں ہے تو یہ ایڈ نہیں کرے گے نیچے بائیوگرافی پیج آتھر نے پبلیشر تو یہ اگر آپ کرنا چاہیں تو یہاں سے کر بھی سکتے ہیں نہیں تو رہنے دیں اس کو اور next آپ کلک کریں جی save and continue کے اوپر جب آپ save and continue کے اوپر کلک کریں گے تو اس طرح کا جو ہے نا آپ کے سامنے ایک پرویو آئے گا اور next آپ آ جائیں گے e-book پرویو کے اوپر تو یہاں بار آپ کو اپری بوک کے related جو ہے نا ساری چیزیں نظر آئیں گی تو ادھر سے اگر آپ کوئی چینجنگ وغیرہ کرنا چاہیں تو کار سکتے ہیں یہ introduction ہے جی اس کے علاوہ یہ ہماری بوک کے table of content لگ چکے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ اس طریقے سے نظر آ رہی ہے اگر آپ یہاں سے کوئی چینجنگ وغیرہ کرنا چاہیں تو کار بھی سکتے ہیں ادھر میرے خیال میں ابھی یہ lock ہیں تو ادھر ہونا چاہیے تھا ویسے تو مانس فکشن نون فکشن جی تو اس کے علاوہ آپ ادھر سے کلک وغیرہ کر سکتے ہیں format وغیرہ چینج ہو جاتے ہیں لیکن میں فیلال اس کو یہی رہنے دیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ نے کر دے نائے جی i have received this manuscript approval تو یہاں پر آپ نے کلک کر دیں اور ادھر save and continue پر just tap کلک کر دیں تو next آ جاتا ہے جی آپ کے پاس e-book publishing کا process ادھر آنے کے بعد آپ کے پاس آ جاتی ہے جی book price ہے ٹھیک ہے ادھر سے آپ نے یہ open کر لینے ہیں اور ادھر آپ نے اپنی book کی price لگا دینی ہے تو میں اس book کی price لگانے لگا ہوں جی five five point nine nine ٹھیک ہے یہ میں نے add کر دی اس کے علاوہ اگر آپ ان markets کے اندر جو ہے نا آپ کی book sale ہونی ہے تو ان کے اندر اگر آپ اپنی جب مطلب کے price کو manage کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی یہاں پر manage tutorial price لکھا ہوا ہے یہاں سے آپ کر سکتے ہیں جی آپ یہاں پر دیکھیں جی آپ یہاں پر sale کرنا چاہتے ہیں اپنی book کو یہاں پر بھی میں کر دیتا ہوں five point nine nine ٹھیک ہے ادھر بھی میں کر دیتا ہوں جی five point nine nine اس طریقے سے ادھر آپ کی آ رہی ہے تو ادھر بھی آپ نے کر دینا جی five point nine nine ٹھیک ہے اس طریقے سے اور کسی کے اندر آپ change کرنا چاہیں ادھر five point nine nine میں کر دیتا ہوں جی اس کے علاوہ یہ آپ کا آ رہا ہے اس کو اگر آپ change کرنا چاہیں تو کار سکتے ہیں otherwise آپ اگر نہ بھی کرنا جائیں تو نہ کریں کوئی مثلا بغیرہ نہیں ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے میں apply کر دیتا ہوں اور next آ جاتا ہے آپ کا amazon کا portion تو اس کو آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ادھر subscribe آ جاتا ہے تو اس کو بھی ابھی یہاں پیسے ہی رہنے دے باقی آپ نے ادھر اس کو on کر لینا ہے اور on کرنے کے بعد آپ نے ادھر نیچے آ جانا ہے اور نیچے آپ کی library price ہے تو اس کو بھی ہم کر دیتے ہیں five پائیو پوائنٹ نائن نائن ٹھیک ہے اور اس کو ہم کر دیں گے جی اوپن اور اوپن کرنے کے بعد یہ جو ٹھیک کرنا اس کو آپ نے اوٹ کر دینا ہے یہاں سے ساب میٹ کروا دینا ہے ساب میٹ کے بعد یہاں پر آپ نے اوپر آئی ایم دا اوریجنل کیریٹر آف دا کونٹینٹ اس پر کلک کر کے نیچے آپ نے اوکے اور پبلش مائی بوک کے اوپر کلک مارنا ہے تو اب جی آپ کا پروسیس ہوا کمپلیٹ آپ کی بوک ہو رہی ہے پبلش ٹھیک ہے تو اس کے بعد اس کا لائیو ہونے کا جو پروسیس ہے لائیو ہونے کا ڈرافٹو ڈیجیٹل کا بہت لانگ جو انا پروسیس ہے آپ کا ایک منت بھی لگ سکتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کی ہوتی ہے ٹیکس انفارمیشن کمپلیٹ ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں ای بوک سکس ٹھیک ہے تو اب آپ نے یہاں پر اگر آپ کی آڈیو بوک کا پبلش کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے سٹارٹ پرینٹ ای بوک کے اوپر کلک کر سکتے ہیں آڈیو بوک سٹارٹ آڈیو بوک کے اوپر کلک کر کے آڈیو بوک بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے کے علاوہ جو انا اس طریقے سے یہ سارا پروسیس سارا ہے تو یہ بوک ہماری جو انا مینیمم جو ایک منت تک بھی ٹائم کیونکہ یہ بہتر ڈیز کا بھی ٹائم لے لیتے ہیں ٹھیک ہے بوک پبلش کرواتے 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 کیونکہ ان کا ایک تو مطلب کیا ہے نہیں یہ ان کے ڈیفرینٹس پلیٹ فارم ہے تو یہ کافی لیٹ ہو جاتا ہے اگر آپ کی ٹیکس انفارمیشن ہوتی ہے کمپلیٹ ٹیک ہے ٹیکس انفارمیشن مین کیا کہ آپ جو اپنی ٹیکس انفارمیشن پوٹ کرتے ہیں وہ مطلب کے اپنی جو ہے نا ریویلٹیز لینے کے لیے ادھر اکاؤنٹ کے اندر ہوتی ہے میں شورٹ لی آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں ٹیک ہے ادھر جب آپ پاتے ہیں نا پیمیٹ آفشن کے اوپر تو یہاں پر آپ کی ٹیکس انفارمیشن ہوتی ہے وہ ساری چیزیں میں نے آپ کو پہلے بتائی ہوئی ہیں اور اس کے اندر ساری چیزیں اے ٹو زی وہ اگر آپ کی کمپلیٹ ہوتی ہے پھر یہاں پر جو ہے نا آپ کی بوک وہ مطلب ایک ویک کے اندر ہی پبلش کروا دیتا ہے یہ دیکھا لکھا ہے لائیو ان ٹری ڈیز ٹھیک ہے آپ کی بوک ٹری ڈیز کے اندر جو ہے نا لائیو کار دی جاتی ہے تو یہ سارا پروسیس ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ تب ہوتا ہے جب آپ کی بوک جو ہے نا آپ کی ٹیکس انفارمیشن اے ٹو زی جو کمپلیٹ ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں تو لائیو یہ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں تو جی اتنا ہمارا کام ہے ٹھیک ہے یہ لائیو ہو جاتی ہے آپ نے پرشان نہیں ہونا آپ بے شک اپنا کام کریں ٹھیک ہے زیادہ زیادہ یہ ٹائم لیتے ہیں جی بہتر دین کا وہ ساری چیزیں انہوں نے بتائی ہوئی ہیں ٹھیک ہے گوڑ نیوز ڈرافٹو ڈیجیٹل کینی یو آنوٹی فائیو یور ڈرافٹو ڈیجیٹل یہ آرہا ہے جس کو ہم کٹ کر دیتے ہیں تو اب یہ بوک انشاءاللہ جب لائیو ہوگی نا پھر بھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ لائیو کب ہوتی ہے کیونکہ یہ کافی لانگ پروسیس ہے تو یہ کافی جو ہے نا لمبا کام ہے ٹھیک ہے ہو جاتی ہے یہ نہیں ہے کہ ہوتی نہیں ہے اور سیل بھی یہاں پر اچھی خاصی ہیں اس ٹلیئر فارم کے اوپر اگر یہاں تک آپ کو کمپلیٹ سم جائی یا بوک پبلیش کرنے کا سارا پروسیس سمجھا گیا ہے تو آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ایل اینڈ بیل لیکن کو پریس کر کے آل پر کلک کرتے جانا ہے اور اگر آپ کا کوئی کوئی کوئیسٹن غیر گیا ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ نے نیچے کمٹس کر دینا ہے میں اس پر آپ کو جو ہے نا کمپلیٹ بتا دوں گا سارا پروسیس ٹھیک ہے تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ افید